تو لوگ دیکھ رہے ہیں پر اس حالات کو بدلنے میں اس پرستیتی میں بدلاؤ لانے کے لیے ہم کہیں بھی اپنی آواز کو نہیں اٹھا پا رہے تھے چاہے وہ پارلیمنٹ میں بہت کوشش کی راہو جی نے وہ کھڑے رہے ان کے سبھی ساتھی انے پارٹیوں کے لوگوں نے بھی اس میں آواز اٹھانے کی کوشش کی کہ دیش کے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں ہمیں کچھ پریورتن لانے کی ضرورت ہے اور بار بار انہوں نے آگ رہے کیا کہ پرائیم نیسٹر صدن میں آئے اور ہواریہ آواز کو سنے پرنتو ان کی آواز کو نظرانداز کیا گیا اور کسی بھی فورم پر کسی بھی فورم پر آج ہمارے آواز کو نہیں سنا جارا چاہے وہ ویدان سوا ہے چاہے پارلیمنٹ ہے چاہے کہیں بھی آپ پردرشن کرو تو وہ آواز اس موڈی سرکارت کے کانوں تک نہیں پہنچتی تو انتتے رہل جی نے یہ فیصلہ کرا کہ میں کنیا کماری سے اپنی یاترہ شروع کروں گا اور اس میں لوگوں سے جن میں جن سمپر کروں گا لوگوں تک اپنی آواز پہنچاؤں گا اور لوگوں کے دکھ تکلیف جاننے کا پریاس کروں گا انہوں نے کم سے کم ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا یہ سفر تیہ کیا ہے اور اب انتیم پڑاؤں میں وہ ہیماچل پردیش کا دورہ کرتے ہوئے بھی ہیماچل پردیش میں بھی انہوں نے پچھس کلومیٹر پیدل چل کر یہ یاترہ کی پھر جمہو گئے جمہو سے اب وہ شری نگر پہنچیں گے اور تیس تاریخ کو اس یاترہ میں انتیم ویرام دیا جائے گا پر ہم چاہتے تھے کانگریس پارٹی یہ چاہتی تھی کہ ہم اس بھارت جوڑو ابھیان کو اب ہم چھپیس تاریخ کو پورے بھارت ویرش میں لانچ کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کا نام دے کر یہ سندیش کو گھر گھر تک پہنچانے کا پریاس کریں گے تاکہ ہم اس سندیش کو ہر ویقتی تک ہر ووٹر تک ہر بھارت واسی کے گھر تک پہنچائے اور اس ابھیان کو ہم دو مہینے تک اس کو جاری رکھیں گے مجھے بہت دکھا کل ہی میں راجناتی کی سٹیٹمنٹ پڑ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ راہول جی اپنے راجنیتک فائدے کے لیے گھرینہ فیلانا چاہتے ہیں جو کی بلکول وپریت ہے راہول جی نے ہر اپنی پریس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ میں گھرینہ اور نفرت کی راجنیتی سے ہٹ کر لوگوں میں پیار پھیلانا چاہتا ہوں پیار کا سندیش لے کر ہم لوگوں نے اس یاطرہ کو شروع کیا ہے اور یہ سندیش ہمارا گھر گھر تک جائے گا ہمارچل پردیش میں بھی 3226 گرام پنچائتوں کو ہم کور کریں گے اور اسی طرح سے 7881 پولنگ بوٹس کو بھی ہمارچل پردیش میں کور کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی وقتی اس سندیش سے افگت نہ رہے ان کو افگت کروانے کے لیے یہ سندیش ہم نے گھر گھر تک پہنچانا ہے تو یہ مقصد اس کو بھارت جوڑوں کا یاطرہ کا تھا اور ہمیں لگا کہ کئی کشتر ایسے ہیں یہ کئی گاؤں ایسے ہیں جو اس سندیش کو سننا پائیں دیکھنا پائیں تو ان تک پہنچانے کے لیے ہم نے اب یہ بھارت جوڑوں ابھیان کو شروع کر کے اس سندیش کو ہر وقتی تک پہنچانے کا پریاس کیا اس میں 26 ساری کو اس ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں ابھیان کی شروعات ہوگی اس میں ہمارے لیڈرز بھی رہیں گے اور ہم نے یہ سندیش دیا کہ اسی دن آپ نے اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے بوت ستھر پر اپنے اپنے کونسٹونسی اور ڈسٹرکٹس میں بھی اس کی شروعات کرنی ہے تاکہ یہ 26 مارچ تک یہ کارکرم چلتا رہے